موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ایدوالنزہا کے موقع پر بڑے جانوروں کی بحفاظت منتخلی کو یقینی بنایا جائے ڈی جی پی کو وزر داخلہ کی اور پولیس اہدداروں کو ڈی جی پی کی ہدایت گوہ کشی کے خلاف بہیم کا ایک حیرت انگیز اور افسوسناک موڑ اب اونٹوں کے لیے بھی حراسانیوں کا سلسلہ شروع آٹی سی بسوں اور بس سٹاپس پر ناشاہستہ فلمی پوسٹرز عوامی برہمی کا سبب نوجوان ذہنوں کو قراب کرنے والی تصویروں کو لگانے کی اجازت کے جواز پر سوال یا نشان اور بہن پر شرابی شوہر کے ظلم و ستم سے تنگا کر بھائیوں نے بہنوئی کا قتل کر دیا گول گنڈے کے سترہ سڑھی علاقے میں وزنی پتھر سے حملہ سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب ریاستی ڈی جی پی نے اہتداروں کو ہدایت دی ہے کہ عید الازحا کے موقع پر بڑے جانوروں کی منتقلی کو یقینی بنائیں سیکرٹیٹ میں مجلسی ارکان اسمبلی کے وفد نے وزیر داخلہ سے ملاقات کرتے ہوئے ازلا میں شرپسن اناثر اور پولیس کی طرف سے بڑے جانوروں کو رکنے پر توجہ تلائی منجریال میں خورشی برادری سے وابستہ افراد کو بانڈ آور کی جانے کی بھی شکایت کی گئی اس نماندگی پر وزیر داخلہ نے فوراں ڈی جی پی سے بات کرتے ہوئے سروری ہدایت دی مجلسی وفد نے سید احمد پاشا خادری ممتاز احمد خان معظم خان اور کوسر مہید دین شامل تھے مجلسی صاحب صدر مجلس رکھنے پارلیمنٹ کی ادایت پر آج ابھی وزیر داخلہ نائن نرسی مرادی صاحب سے ملاقات کیے ان سے نمائندی یہ کیے کہ اب بکریت کا سیدھا نہ رہا ہے ازلا میں پولیس اور غیر سماجی اناثر جانوروں کو رکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کھلے طور پہ واضح طور پہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جن جانوروں کو جو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ جانوروں کو کوئی نہیں لارہے ہیں دوسرے بڑے جانور لارہے ہیں اب نئے نئے طریقے سے ازلا میں پولیس بھی رک رہی ہے کچھ اناثر بھی رک رہی ہیں میڈیکل سارٹک ویٹ ہونا وہ اوور لوڈ ہے گاڑی میں ایسے انوانات سے رک رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ منچریال کے پاس ایک گاؤں ہیں وہ گاؤں میں خریشی برادری کے لوگوں کو بانوور کیا گیا جیسا روڑی شیٹوں کو بانوور کرتے انوں کو بانوور کرتے اس طریقے سے روڑی شیٹر کی طرح خریشی برادری کے لوگوں کو بانوور کیا گیا ان کا کاروبار گوشکہ ہے بانوور کر کے بتائے کہ عید کے دوران تم کوئی جانور نہیں کٹنا اس طریقے سے ماں کے کمیشنر کو پیدا رب پیدا کیے نقیب ملت کی ہدایت پر بات کیے کمیشنر بلتا کہ مجھے نہیں معلوم مقامی لوگوں کو ماں سے بھیجے کلکٹر کے علم میں لائے ماں پر کاؤسر محزین صاحب میں لے گئے تھے منچریال ماں کے کلکٹر کو بتائے لیکن یہ سلسلہ جاری ہے ازلا کے اندر اس کے تعلق سے بہت غلط فہمیاں پیدا ہو رہی اور پولیس کے حکومت کے تعلق سے لوگوں کے تاثرات مناسب نہیں رہتے اس لیے اس کی وضاحت کے لیے ہوم مینسٹر کو توجہ دلائی گئی ہماری موجودگی میں ہوم مینسٹر صاحب نیایتی برہمی کے عالم میں ڈی آئی جی کو فون کر کے بات بھی ڈی جی کو فون کر کے انہیدہ دیئے کہ یہ بکریت کا سیزن ہے اس میں کسی خزم کی کوئی رکاوٹ قربانی کے جانوروں کو نہیں ہونا چاہیے اور کسی انداز سے بھی کہیں بھی روک ٹوک نہیں ہونا سختی سے پابند کرے اور ہم کو بھی تیخون دیا کہ مجید اگر آئندہ کوئی شکایت رہیں گی تو ہمارے علم میں لائیے ہم اس کے لیے محصر طور پر انتظامات کریں گے پہلے ہی ہم بیان کر چکے اور پولیس کو پابند کر چکے کہ جانوروں کی روک تھام کی سلسلے میں پولیس بلکل خاموش رہے اور کسی خزم کی مداغل رکھنا کرے اگر کوئی شرپتہ نے اس کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو خلاف سخت کاروائی کرنے کا بھی انہوں نے تیخون دیا ہے شکریہ گاؤکشی کے خلاف ہم کے نام پر اب اوٹوں کے مالکان کو بھی حراسان کیا جانے لگا ہے ہر دنگیز طور پر ملک پیٹ سے چالیس اونٹ زب کرتے ہوئے مرچل کے گاؤشالہ منتخل کر دیے گئے اور اب کاروان علاقے سے بھی اونٹوں کو زب کی جانے کی اطلاع ملی ہے اونٹوں کے مالکان نے کہا کہ اونٹوں کی زبطی سے ان کی روزگار کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہراسانی کا ایسے صدا جاری رہا تو وہ خودکشی کر لیں گے انہوں نے فوری جانوروں کی حوالگی کا مطالبہ کیا اگر روزگار کا مطالبہ کیا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کھانے پینے والے میڈم نے ہمارے کو ٹائم نہیں دیا اس کے بعد میں ہمارے پورے ٹھک باہد سے ہمارے پورے کامل نکھا ہمارے کو کھانے پینے کیا ابھی آپد ہو رہے ہمارے کو بول سید دو دن سے پہلے ٹیم دے دیتی ہم ہمارے جانور لے کے ہمارے بچے لے کے ہم ہمارے دیس کو پیچھے چلے جاتے تھے اور ہمارے جانور ہمارے کو پیچھے دے دو ہم ہمارے جانور لے کے دیس میں چلے جائے ہمارے کو بہت لکش آنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کھانے پینے کیا آپ پہ دے ہمارے کو پیچھے جانے کیا آپ پہ دے وزیر داخلہ نانی نرسی مارڈی نے موسی ندی فرنٹ ڈیولیپمنٹ کورپریشن کے دفتر کا افتر تہاں جام دیا اس موقع پر کورپریشن کے صدر پریم سنگراتور نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کیا بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ سابر متی کے طرز پر موسی ندی کی صفائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ حضور نظام ہندو اور مسلمان کو اپنی دو آنکھیں سمجھا کرتے تھے اس لیے توغیانی کے وقت عوام کی سلامتی کے لیے ہر عقیدے کا خیال رکھا گیا وزیر داخلہ نے کہا کہ آندرہ حکومتوں نے صرف نیکلیس روڈ اور ہائی ٹیک سٹی بنائے ہیں کہ اسی آر حکومت کے دور میں عوام ملچل کر رہ رہے ہیں اس موقع پر کورپریشن کے صدر نشین پریم سنگراتور نے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سنجیدی سے نبھائیں گے وزیرالہ کے چندر شکھراؤں نے کہا ہے کہ جام سروے کے بعد ارازی تنازعات کا مستقل حل نکلنا چاہیے پراغتی بھون میں ریاست میں کروا جانے والے سروے سے متعلق آلستہ اجلاس منقلت کیا گیا جس میں وزیرالہ نے کہا کہ نظام دور حکومت کے بعد ریاست میں یہ جام سروے کیا جائے گا اسی سال پہلے کیے گئے ارازی سروے کے بعد کئی ارازیات تنازعات کا شکاروی ہیں جام سروے کے بعد ان کا مستقل حل نکلنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ارازی ریکارڈز کو درست کیا جائے گا اور ریجسٹر نظام کو شفاف بنا جائے گا ریجسٹریشن کو بھی آسان کرنے کے اغتماد کیے جائیں گے کیسی آر نے کہا کہ جام سروے کے دوران کسانوں کا تاؤں ضروری ہے لہٰذا انہیں اعتماد لیتے ہوئے سروے کیا جائے گا ایک ام سپٹمبر تا نو سپٹمبر ریاست میں گیارہ رکنی کسان تنظیم رابطہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی دستہ پندرہ سپٹمبر منڈل سطح پر ان کمیٹیوں کا اجلاس ہوگا پندرہ سپٹمبر کے بعد ریونیو منڈلز کے ریکارڈز کا اجازہ لیا جائے گا ریاست کو گیارہ یونٹس میں تقسیم کرتے ہوئے یہ سروے کیا جائے گا جس کے لیے تین ہزار چھ سو ٹیم میں تشکیل دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ریجسٹریشن کے تاریخ کار میں تبدیلی لائے جائے گی ریجسٹریشن کے وقت بھی میٹوشن کامل مکمل کیا جائے گا اجلاس میں جاوے سروے سے متعلق اہدداروں کی ریپورٹ کا اجازہ لیا گیا اجلاس میں کابینی وزراء اور متعلقہ محکموں کے اہددار بھی موجود تھے وزیر بلدین نظمانس کے ٹیرماراؤں نے کہا ہے کہ شہری ترقیات کے کاموں میں خواتین کے رول میں مزید اضافے کے لیے تلنگان حکومت اقتامات کرے گی محکمہ کے خواتین لازمین کے ساتھ ایک اجلاس منقید کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بتایا کہ حکومت کے مختلف پروگراموں کو عوام تک لے جانے کے لیے خواتین عملہ اہم رول ادا کر رہا ہے انہوں نے کہ سی آر کٹ حریتہ حرم کھلے رفعجات سوکھے اور گلے کچھرے کو علاہتہ جیسے پروگراموں پر عوام میں شعور بیدار کرنے پر زور دیا انہوں نے بتایا کہ محکمہ خدمات انجام دینے والی خواتین کے مسائل پر بھی بہت جل وزیراعلا کے چند رشکھر راو اجلاس کو نقید کریں گے انہوں نے یقین دلایا کہ ان کی تنقام میں بھی اضافہ کیا جائے گا کٹی آر نے خاتون عملے سے کہا کہ وہ حکومت کے پروگراموں پر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے مزید بہتر کام کریں عظیم تر ہیدر آباد کے کونٹریک ملازمین نے 29 اور 30 اگز کو ہرتال کا اعلان کیا ہے مختلف مزدور یونین نے سرطال محصہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے ملازمین یونین کے نمائندے عادل شریف نے بتایا کہ ملازمتوں کو مستقل کرنا ان کا اہم مطالبہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے تلنگانہ کیوں میں تاسیس کے موقع پر وزیراعلا نے ملازمتوں کو مستقل کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اب تک اس وعدے کو پورا نہیں کیا کیا ملازمین یونین نے ہیل کارڈز کے علاوہ دوسرے مطالبات کی قصوی کا بھی مطالبہ کیا ہے کانگریس کے رکنس امیلی جی ونڈی نے کہا ہے کہ بیک وقت تین طلاق کے موضوع پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اختلاف رائے پایا گیا ہے میڈا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قانون وضع کرنے سے طلاق سلاسہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس مسئلے پر مذہبی رنماؤں سے بات کرنی چاہیے جی ونڈی نے کہا کہ بیک وقت تین طلاق کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں بی جے پی سیاست کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اکسان شہری قانون پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے سارے خسملی سپیکر سوریش رڈی نے کہا ہے کہ حکومت کو اینرائیز کے مسائل پر توجہ تھی نہیں چاہیے میڈا سے بات کرتے ہوئے سوریش رڈی نے کہا کہ گزشتہ سال اینرائی پولیسی کے اعلان کی بات کہی گئی تھی لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہے دس لاکھ سے زائد افراد بیرونی مالک میں برسر خدمت ہیں ان کے مسائل اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اخدامات ضروری ہیں انہوں نے کہا کہ حال ہی میں سعودی عرب میں خاندانی ٹیکس کا لزوم آیت ہوا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ملازمین وطن لوٹ رہے ہیں ان افراد کو راشن کارٹ کے علاوہ دیگر اسکیموں سے جوننے کے لیے اقتماد کے جائیں سوریش رڈی نے کہا کہ اینرائیز جو رخم روانہ کر رہے ہیں اس سے ماہانہ پچاس کروڑ روپے حکومت کو حاصل ہو رہے ہیں اس کے بوجود حکومت انہیں نظر انداز کر رہی ہے کانگریس کے کارگزار صدر بھٹی وکر مارکا نے کہا ہے کہ کالش فرم پراجیکٹ پر عوان کی رائے حاصل کرنے کے نام پر ٹیارس حکومت سازش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مشاورتی جلاس میں کسانوں کے حق میں بات کرنے پر پولیس و دکوب کرتی ہے کانگریس کے سابق حضیر سریدر بابو کے ساتھ کئی پارٹی خادین کو کسانوں کے مسائل پر آواز اٹھانے پر گرفتار کر لیا گیا ان کا کہنا تھا کہ کسانوں سے اس طرح کا سلوک اختیار کرنے پر حکومت کو معافی مانگنی چاہیے حکومت غیر دستوری رویہ اختیار کی ہوئے ہیں رکنہ سنبلی چار مینار سید احمد پاشا خادری نے دبیر پورا ڈیویجن کا دورہ کرتے ہوئے پانی کی قلت اور برخی تاروں سے جڑی شکایت کا جائزہ لیا میڑا سے بات کرتے ہوئے سید احمد پاشا خادری نے بتا کہ دو دن کے اندر پانی کے مسئلے کی ایک سوئی کو یقینی بنا جائے گا جبکہ برخی تاروں کے بارے میں بھی جو شکایت ملی ہیں اس سلسلے میں بھی اہدداروں کو ضروری ہدایت دی گئیں اس موقع پر مدیسی کارپوریٹر ریاض الحسن آف اندی کے علاوہ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی رکنہ سنبلی کاروان کو سر مہیود دین نے نانل نگر ڈیویجن کے علاقے خادر باغمی بیس لاکھ روپے کے لاغت سے سوریج لائن اور انپی ٹو لائن کے کام و قیفتتہ انجام دیا آدین خادر باغ کے علاقے میں سوریج کا مسئلہ پا جاتا ہے اس پر کاؤسر مہیود دین نے فوری کاروائی کرتے ہوئے بیس لاکھ روپے سے سوریج لائن اور پائپ لائن کے کاموں کا آغاز کیا رکنہ سنبلی بہادر پورا موظم خانے کشن باغ کے علاقے میں شادی مبارک سکیم کے چیکس تقسیم کیے حکومت اس سکیم سے ایک سو تینتی ترخواست گزاروں نے استفادہ کیا موظم خانے میڈا کو بتایا کہ اب تک بہادر پورا اسمبلی حلقے میں ایک ہزار پانچ سو تینتی سفرات کو چیکس کی تقسیم عمل میں آ چکی ہے انہوں نے موزید بتایا کہ مردم شوانی کا کام چل رہا جس میں ہر شہری کو اپنے ناموں کا اندراج کرانا ضروری ہے اس موقع پر بہادر پورا اسمبلی حلقے کے تمام ڈیویجن کے کارپوریٹرز اور منڈل آفیسر بہادر پورا نوین اور ڈیپٹی تحصیل دار چاند پاشا بھی موجود تھے ٹی ایر ایس کے ارگون کانسل کے پرپاہ کرنے کہا ہے کہ پروفیسر کودن ڈرام ریاستی حکومت کو بدنام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دلی میں جھوٹ کے ذریعے کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا ٹی ایر ایس لیڈر نے کہا کہ ریاست کی ترقی کے لیے خز لینا ناگذیر ہوتا ہے حکومت نے ایف آر ایم بی کے حدود میں رہ کر ہی خرط لیا ہے کودن ڈرام اس سے واقع نہیں ہے انہیں کون سی جمہوریت چاہیے اس کی وضاحت انہیں کرنی ہوگی ٹی ایر ایس کے رکنے سمبلی سنیواز گورن نے کہا ہے کہ کانگریسی خائدین چیف فینسٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پروجیکس پر عوامی رائے لینے کے موقع پر کانگریسی خائدین طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں آدالت میں جا کر پروجیکس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے اب عوام کو ورگلا کر پروجیکس میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے سنیواز گورن نے کہا کہ کانگریس پارٹی پروجیکس کے خلاف ہے تو کھلے طور پر اس کا اعلان کرے رکنے سمبلی نے کہا کہ اگر کانگریس کو عوام سے خمدردی ہے تو کرناٹک سے تلنگانوں کو پانے کی منتخلی کے لیے وہاں کی کانگریس حکومت سے نمائندگی کی جائے کانگریس کے رکنے سمبلی ومشی چندردی نے کہا کہ ریاستی وزیر جے کرشنہ راہ کے پاس ہمت نہیں ہے اس لیے وہ ٹیارز خائدین کو آکے کر رہے ہیں میڈے سے بات کرتے ہیں ومشی نے کہا کہ کلوہ کرتی کے عوام کے حق میں وہ سوال کر رہے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ اگر ان کا رویہ غیر اخلاقی ہے تو وزیراعلا کا انداز گفتگو کون سا محصب ہے ومشی نے کہا کہ اسمبلی میں کانگریس کو پاور پائنٹ پریزنٹیشن دینے کا موقع نہیں دیا گیا ورنہ تمام حقائق کا پردہ فاش ہوتا انہوں نے کہا کہ عوام کا مفاد ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے دوسروں کو وہ اہمیت نہیں دیتے رکن اسمبلی کاروان کاؤسر ویدین نے اپنے حلقے کے ٹپا چبوترا محبوب کالونی کے ساکنوں میں شادی مبارک سکیم کے تحت منظورہ چیکس آصف نگر تحصیل دار کے آفیس میں تقزیم کیے اس موقع پر تحصیل دار سری نواز رڈی کے علاوہ مجلسی کارکن بھی موجود تھے ایجوالعظہ اور گنیش تہوار کے پیش نظر کالیانا مندپم سنگہ رڈی میں امن کمیٹی کے اجلاس کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت اس پی زیرے سنگہ رڈی چندرشیکہ رڈی نے کی انہوں نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا ایجوالعظہ کا سنگہ رڈی امن و امان کا گہوارہ ہے جہاں ایجو تہوار میں آپس میں ایک جہتی کا مزارہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام بھی کیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پولیس سوشل میڈیا کے ذریعے کی جانے والی شرنگزی اور اشتیارنگزی کو پرداشت نہیں کرے گی نظام شگر فیٹری کے ملازمین نے داروسلا میں خائد مخرنہ مجلس پارٹی سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے مسائل کے ایک سوئی کی درخواست کی ملازمین کی یونین کے صدر مختار احمد خانی میڈا کو بتایا کہ ریستی حکومت نے نظام شگر فیکٹری کو بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہری تین سو پچاس ملازمین کی روٹی روزی دعو پر لگ گئی ہے انہوں نے بتایا کہ فیکٹری کے متاثرہ ملازمین پچیس سے تیس سالوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ لیبر ایک کے تحت حکومت کو چاہیے کہ وہ ملازمین کو پچاس ویسے تنقائیں ادا کر کے لیکن حکومت اس پر عمل نہیں کرتی ان کا کہنا تھا کہ سلسلے میں وزیراعلا کے چندر شکر آؤ کے علاوہ دوسرے وزراء اور اہتداروں سے بھی نماندکی کی گئی لیکن اس کے نتائج حاصل نہیں ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ خائد مخرنہ اکبر اویسی نے انہیں تیخون دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں وزیراعلا سے ملاقات کرتے ہوئے مسئلے کی ایک سوئی کی کوشش کریں گے شہر میں آٹیسی بس ٹاپس اور دوسری مخامات پر ناشاستہ فلمی پوسٹس کی وجہ سے برہمی دیکھی جا رہی ہے شہر کے بعض سیاسی خائدین اور غیر سرکاری تنظیموں نے اس مستے پر احتجاج بھی کیے ہیں ان تنظیموں کا سوال ہے کہ نوجوان ذہنوں کو خراب کرنے والی اور معصوم بچوں کو شرافہ سے نکل کر بداخلاقی کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دینے والی ان تصابیر کو آوازہ کرنے کی اجازت کیسے دی گئی کیا ایسی تصویروں کو سریعان چسپا کرنا اور عوامی مخامات پر لگانا ہندوستانی تہذیب کے خلاف نہیں ہے بیسی تنظیم کے طرح سے بھی ملک پیٹ پولی سٹیشن میں اس سلسلے میں شکایٹ ترج کر آئی گئی ہے درخواہ گزار کا کہنا تھا کہ سریعان اس طرح کے پوسٹر چسپا کرنے سے بچوں اور نوجوانوں پر غلط اثر پڑ سکتا ہے انہوں نے ایسے پوسٹرز کو بس ٹاپس اور دوسرے مقامات سے فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا عوام کو بھی اس تعلق سے اپنی برہمی درج کروانی چاہیے راجی دنگر آٹیسی کے ملازمین نے اپنے مسائل کے ایک سوئی کے لیے ایک دن کی اجتماعی بھوک ہرتال کی ملازمین نے کہا کہ اضافی تنخواہ ایک اپریل سے دی جائے اور اسے فوراں ادا کیا جائے ملازمین پر کام کا بوجھ کم کرنے کے علاوہ دیگر مطالبات کے ایک سوئی بھی کی جائے سوزون پولیس کے حدود میں زیر تحقیق کیسز کی ایک سوئی کے لیے چار شمبے کو میلے کائن خواد عمل میں لائے گیا ڈیسی پی سوزون وی سٹینارانہ اور اڈیشنل ڈیسی پی بابو راو کی موجودگی میں زون کے مختلف پولیسٹیشنز کے اہدداروں نے زیر التوار کیسز کے سلسلے میں تفصیلات بتائیں ڈیسی پی نے زیر التوار کیسز کی جل ایک سوئی کی ہدایت دی گولگنڈا پولیسٹیشن حدود کے سترہ سیڑی علاقے میں نسبتی بھائیوں نے بہنوئی کا خطل کر دیا تفصیلات کے مطابق مختول عقیل اکثر نشے کی حالت میں اپنی بیوی سے چھگڑا کیا کرتا تھا منگل کی صباب بھی بیوی کے ساتھ اس کی بحث و تقرار روی جس کے بعد سے بیوی مائکی آگئی بعد میں عقیل بھی اپنے سنسرال پہنچ گیا اور وہاں پھر بیوی سے چھگڑنے لگا ازوران عقیل کے نسبتی بھائی نجیب اور سعید مہا پہنچ گئے اور انہوں نے عقیل پر حملہ کر دیا وزنی پتھر سے حملے کی وجہ سے عقیل کی مخام واقع پر ہی موت ہو گئی پتا چلا ہے کہ نجیب اور سعید نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے گولگنڈا پولیس نے کیس درج کیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں شیوان پیٹ سنگا رڈی میں خانگی جنئر کالج کی بس میں سبر کرنے والے طلبہ پر نامعلوم افراد کیمیکل پاوڈر پھنک کر فرار ہو گئے اس واقعے میں دو طالبہ شغفت ناس اور سبا متاثر ہوئی ہیں اے سایراملو نے میڈیا کو بتایا کہ اس فی جنئر کالج کی بس بائیس اگس کی شام قریب سات بجے طلبہ کو لے کر جا رہی تھی کہ دس افراد کی ایک طولی بس روک کر طلبہ پر کیمیکل پاوڈر پھنک کر فرار ہو گئی انہوں نے بتایا کہ شیوان پیٹ کے تین نوجوان گزشتہ تین دنوں سے بس کا پیچھا کر رہے تھے شباہ ہے کہ اس واقعے کے پس پردہ بھی ان کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے پولیس نے کیس درج کیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں ہرنگارڈریز لے کے مہشورہ منڈل میں دو سالہ لڑکی کی اس مطرزی کی کوشش کرنے والے جوینائل پر پولیس نے نربہ ایک کے تحت کیس درج کیا ہے بتا گا کہ یہ واقعہ تیرہ اگس کو پیشاہ تھا لیکن تاخیر سے منظریاں پر آیا متاثر لڑکی کے مباب کی شکایت پر پولیس نے یہ کاروائی کی ہے سہید آباد پولیس نے بھین سورانے کے الزامے چھے افراد کو گرفتار کر لیا ہے ڈیٹیکٹیف انسپیکٹر ناگشورہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے کورما گوڑے کرنے والے چوبیس سالہ آنیل پچاس سالہ کلیم شریف چنرل گوٹے کرنے والے اٹھائیس سالہ شیخ ماجد حبیب نگر کرنے والے اٹھائیس سالہ سوریش منخال مہشورم کرنے والے تئیس سالہ سری کان تئیس سالہ ایچ ناگش کو گرفتار کیا انہوں نے بتایا کہ پولیس نے انیس اگس کو موصل ہوئی ایک شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے یہ گرفتاریں عمل میں لائیں پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیچ کی ملت سی مسکورہ ٹولی کو گرفتار کیا گیا ہے ملزمین نے اپنے جرم کا اطراف کرتے بتایا کہ انہوں نے مسروقہ بھینسوں کو چورا کر منخال مہشورم میں رکھا تھا تاکہ انہیں بھینسوں کو تگوڑا کی جانوروں کی مارکٹ میں فروغ کیا جا سکے پولیس نے ملزمین کے خوزے سے سات مسروقہ بھینسیں برامات کر لی ہے جس میں ایک بچ لابی ہے شمساباد ائرپورٹ پر پولیس نے تین کنٹل گانجا منتخل کرنے کے الزامے پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے جبکہ سٹوری کے تین افراد فراد ہونے میں کامیاب ہو گئے ریسی پی شمساباد پولیس پدمجان امیڈا کو بتایا کہ پولیس نے چوبیس سالہ ٹی چنرہ راو انتیس سالہ ناغو انیس سالہ جیسرینو بیس سالہ موہن اور انتیس سالہ سی وینکٹ کو گرفتار کیا لشمن راو پرشورام اور ٹی سوریش فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے بتایا کہ بائیس اگرسکشہ پولیس کو گانجا منتقلی کی خبر ملی تھی اس پر پولیس نے پٹن چرو اور آؤٹر رنگ روڈ سے گزرنے والی گاڑیوں پر نظر رکھنی شروع کی انہوں نے بتایا کہ بائیس اگرسکشہ پولیس کی خصوص ٹیموں نے گچی بولی علاقے سے گانجا منتقل کرنے والی گاڑیوں پر تھاوا کرتے ہوئے گیارہ بیس گانجا کے علاوہ دو کاریں چھے سیل فون اور زیادت چار ہزار روپے نقدرخم برامت کر لی آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں ایدو نظر کے موقع پر بڑے جانوروں کی بحفاظت منتقلی کو یقینی بنایا جائے ڈی جی پی کو وزر داخلہ کی اور پولیس اہدداروں کو ڈی جی پی کی ہدایت گوہ کشی کے خلاف مہم کا ایک حیرت انگیز اور افسوسناک موڑ اب اونٹوں کے لیے بھی حراسانیوں کا سلسلہ شروع آٹی سی بسوں اور بس سٹاپس پر ناشاستہ فلمی پوسٹرز عوامی برہمی کا سبب نوجوان ذہنوں کو قراب کرنے والی تصویروں کو لگانے کی اجازت کے جواز پر سوال یا نشان اور بہن پر شرابی شوہر کے ظلم و ستم سے تنگا کر بھائیوں نے بہنوئی کا قتل کر دیا گول گنڈے کے سترہ سڑھی علاقے میں وزنی پتھر سے حملہ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ خیتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی